لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماہ رمضان المبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آج بات کرتے ہیں ایک حدیث شریف کی جس کا تعلق رمضان المبارک کے روزوں سے تو اس زمن میں کافی حدیث آئی ہیں تو ماہ رمضان المبارک نے ہر روز انشاءاللہ تعالی پھر ایک حدیث اس زمن میں دیکھیں گے تو آج کی جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبه حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بحالت ایمان من صام رمضان جو روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں ایمانا حالت ایمان کے ساتھ تو پہلی شرط کیا ہے کہ وہ ایمان والا ہو ایمان والا نہیں ہوگا تو یہ روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر ہے تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا تو بحالت ایمان ثواب کی نیت سے کسی پہ احسان کرنے کی نیت سے نہیں کسی کو دکھانے کی نیت سے نہیں بلکہ ثواب کی نیت سے اور ثواب دینے والی کس کی ذات ہے صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ ایمان ہو اور ساتھ خالصتا اللہ کے لیے روزہ رکھا جائے اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو کوئی اور غرض و غایت ساتھ شامل نہ ہو سو جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا عجر عطا فرماتے ہیں غفر لہو تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں کیسے بخشتے ہیں ما تقدم من ذنبیہ تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ بخش دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس کے اندر حقوق العباد والے گناہ شامل نہیں ہے حقوق العباد والے جو گناہ ہیں وہ انہی سے آپ کو معافی لینی ہوگی جن کا حق مارا ہے اسے امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری میں کتاب الصوم میں باب قائم کیا ہے صوم رمضانا احتسابا من الیمان اسی طرح امام مسلم نے اس کو الصحیح میں کتاب الصلاة المسافرین و قصرها باب قائم کیا الترغیب في قیام رمضان وهو الترابیح پھر اس کے بعد جو ہے امام ابی داود نے اس کو السنن میں کتاب الصلاح میں باب في قیام شہر رمضان پھر امام نسائی نے اس کو السنن میں کتاب الصیام باب ثواب من قام رمضانا وصانہ ایمانا واحتسابا پھر ابن ماجہ نے السنن میں تو بارال اگر آپ دیکھیں تو صحیح ستہ کی کتنی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور پھر امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح ستہ میں سے دو اے امام کے ہو گئے امام ابی داود تین روایت ہو گئے پھر امام نسائی چار ہو گئے اور ابن ماجہ پانچ ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو حدیث کی سب سے ٹوپ چھے مستنت کتابوں میں پانچ نے اس کو روایت کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی پیاری حدیث تو اللہ تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ اور خالص اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لئے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی